اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ تمام احباب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی تمام احباب کو صدا سلامت رکھے آج نظر و نیاز کے موضوع پہ کچھ مختصر سے گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ علماء اکرام سے اس مسئلے کے بارے میں وضاحت جانتے ہیں کہ نظر و نیاز کا کھانا کیسا ہے بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھی نوزباللہ یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ بیدات ہے تو کافی لوگ اس کو جائز بھی کہتے ہیں سمجھ نیاز ہے اس مسئلے کی وضاحت کیا ہے تو علماء اکرام کی رائے کے مطابق آپ کے انفارمیشن دینے والے ہیں بڑے کمال کی ویڈیو کا انتر لازمی دیکھنا ہے آخر میں اپنی رائے کے اظہار لازمی دینا ہے کومنٹس بس کی اندر تو چلیے علماء اکرام سے جانتی ہیں کہ بھی نظر و نیاز کا کھانا حصال سواب کا کھانا یہ کیسا ہے چلیے سب سے پہلے ویڈیو سنتے ہیں نظر کے بارے میں سن لیں جس طرح تحریم اللہ کے لیے خاص تو یہ نظر اور نیاز یہ سن لیں اس عقیدے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص نظر اور نیاز صرف اللہ کے لیے نہ رسول کے لیے نہ نبی کے لیے نہ اماموں کے لیے نہ اولیاء کے لیے نہ مشایخ کے لیے نظر اور نیاز کس کے لیے اللہ کے لیے یہ جو عرف عام میں استعمال ہوتے ہیں یہ غوث پاک کی نظر ہے نیاز حسین ہے فلان کی یہ لفظ کا استعمال مجاز ہے حقیقی معنی میں نظر کسی کے لیے نہیں یہ الفاظ جو اس طرح فلان کی نظر یا فلان کی نیاز ہے یہ بمانہ عصالِ ثواب اب وہ تو دیکھئے نا یہ مختلف نام رکھے ہوئے ہیں مختلف نظروں کے اور نیازوں کے ان کے نام آپ اپنے علاقے کے رواج میں جو بھی رکھیں مگر بنیاجی تصور یہ عرض کر رہا ہوں اعتقاد نظر اور نیاز کا کس کے لیے اللہ کے لیے اور اگر ظاہراً کوئی نظر فلان مزر کا نام لے کے کہے تو یہ بمانہ مجاز ہوگا عصالِ ثواب اولیاء اللہ کے لیے انبیاء و اولیاء کے لیے نظر اللہ کے لیے چونکہ نظر صدقہ کے معنی میں ہوتی نیاز کے معنی کے لیے عبادت نیاز مندی جکنا نیاز کا معنی جکنا غایت تعظیم غایت تظلل جس طرح نیاز مندی ہے یہ مجاز کا لفظ استعمال کر کے پھر کہنا تو نہیں چاہیے مطلب یہ اہل علم کے لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں یا کوئی بھی اول تو میں نے ایک اصول اس کا سمجھا دیا تھا کہ اس کا استعمال اس طور پر نہ کیا جائے کہ عوام اور کم پڑے لکھے لوگ بھی اس کو لے پھر ان کو حقیقت اور مجاز کا فرق چونکہ معلوم نہیں ہوتا تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر پھر عقیدے کے اندر بھی خرابی بوجہ جہالت پیدا ہو جاتی لہذا بہتر ہے کہ ایسی چیزوں میں مجاز کے لفظ کے استعمال سے بھی احتراز اور پرہز کیا جائے یہ بہتر ہے مگر بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اگر اہل علم اس طرح نیاز کا لفظ استعمال کریں تو انہیں اگر لفظ استعمال کرنے پر لفظ کے استعمال پر اگر اسرار ہو تو کم سے کم عقیدے میں وضحت اور اسراء ہونی چاہیے کہ یہ نظر حقیقتا اللہ کے لیے جیسے قربانی اللہ کے لیے ہے عبادت اللہ کے لیے ہے دعا اللہ کے لیے ہے صدقہ اللہ کے لیے ہے خیرات اللہ کے لیے ہے آپ جو خیرات کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں مگر اس کا فائدہ کسے پہنچاتے ہیں غریب آدمی کو یتامہ کو صدقہ کس کے لیے کرتے ہیں مگر اس کا فائدہ کسے پہنچاتے ہیں معتاجوں کو بس یہ مسئلہ اس طرح حل ہو جائے گا اگر ایک رکت نکل گئی ہے نماز کی بہت ساری قسمیں ہیں نیاز کی بہت ساری قسمیں ہیں کون سی نیاز کا کھانا جائز نہیں ہے نیاز ہماری تمام قسموں کے ساتھ بیدرت ہے کسی بھی قسم کی نیاز اسلام میں ہماری رائے میں نہیں ہے صدقہ خیرات ہے جب چاہو کسی غریب کو اللہ کی لیے کھانا کھلا دو بس اتنا کافی ہے اور اس کا نچوڑ یہ ہوا کہ عصال سواب کا نظر و نیاز کا کھانا جائز ہے کھانا کوئی بھی ہو نہ جائز ہے اگر اس کے اوپر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی نوز بلہ حرام کا کوئی شہبہ بھی نہیں آتا بلکہ وہ حلال ہے حلال اکمل ہے تو اسی لیے نیاز کا کھانا یہ عرفہ و آلہ ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ بہت ہی پاک کھانا ہے اور وہ جائز ہے کیوں اس لیے کہ اس کے اوپر قلام الہی پڑھا گیا ہے کلام الہی جس سے بھی پڑھا جائے وہ کھانا حرام نہیں ہوتا وہ کھانا حلال ہوتا ہے تو آپ کو انفارمیشن مل چکی ہوگی تو اس طرح کی ویڈیوز ڈیلی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو لئے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لیک کر دیں اور ایک بات یاد رکھیں کمنٹس بک سے مبنی رہے کے ظاہر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں اللہ حافظ